السلام علیکم امید کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے ویسے پٹارا نہ میس کرنا ہی نہیں چاہتی ہے کہ آیت 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 میس ہو ہر ویڈیو میں اس کو آیت آیت کرنا ہوتا ہے چاہے پھر وہ طیبہ کا بڑے کیوں نہ ہو اس کے اندر بھی اس کو آیت آیت ہی کرنا ہوتا ہے اب پھر سے آیت کو دکھاری یہ ویڈیو سرو ہوتے ہی کہ آیت کو فوڑیاں آگئی ہے پنسی آ گئی ہے خراب ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے اور مطلب کہ چلو مان لیتے کہ ایک جگہ پہ کہیں آئی ہوئی ہے اس نے پتہ نہیں ہاتھ میں بھی دکھائی پیر میں بھی دکھائی اور شرم نہیں آ رہی ہے اس عورت تو پٹارا اس کے اوپر لوگ تجھے ہی لانت بیجیں گے کہ تو بچوں کی صاف صفائی نہیں رکھتی ہے نیلانہ دھولانہ وغیرہ نہیں کرتی ہے جس طرح سے بچوں کو اتنی اب گرمی تو ہے نہیں کہ لوگ گولیں گے کہ چلو بھئی گرمی ہے تو اس کو آ رہا ہوگا فوڑیاں نے پنسیاں یہ گندگی کے وجہ سے آ رہی ہے بچوں کو سڑا رہی ہے تو گندگی میں تجھے صرف ہوت رہتا ہے نا تو اپنی عیاشیوں کا نہ بچوں کا ہوش ہے نہ بچوں کی صاف صفائی کا نہ کوئی چیچ کا اور پھر آ کے بے سرم کی طرح بتاتی بھی ہے کہ دیکھو کوئی یہ ہو گیا ہے لانت ہے ترے پر اور بے سرم کی طرح بول بھی رہی ہے کہ نہلا دھولا کے دوائی لگائی ہے تو یہ نہلا نہ دھولانا روجی کر دیا کر ویسے پٹارات انہیں اس کو نہلائی دھولائی ویڈیو نہیں بنائی احجاج کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں کتنی محنت کر رہی ہوں کیونکہ اس نے اس کے لیے نہیں دکھائی کیونکہ یہ جو اس نے انو کو رکھی ہوئی ہے تو انو کو اس نے اسی لیے رکھی ہوئی ہے تاکہ اس کے بچوں کو وہ دیکھ سکے حلیمہ ہے اور وہ جو رمضان ہے وہ گھر کا کام کریں گے اور اس کے بچوں کا کام کریں گی انو جو کہ گھر کا کام کرتے ہوئے کہیں پہ بھی نجر نہیں آتی ہے اور یہ کیا بول رہی ہے میں نے اس کو نہلا دھولا کے دوائی لگا دی واہ 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 پھر کہ انو کو وہ جھولہ ڈال کے دیئے انو جھولے میں جھولنے کے لیے رہ رہی ہے ترے پاس شرم کر لیں پٹارا کتنا جھوڑ بولیں گی ویسے آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں نا دیکھو ویڈیو میں بول بھی رہی ہے اس کو سکار یہ کہ بولو السلام علیکم کیسے ہو آپ یار یہ عورت مطلب اتنا بچہ کٹ کھیلتی ہے اتنا زیادہ بچوں کو یوز کرتی ہے کہ اس کو بالکل بھی شرم نہیں ہے کہ یہ پکڑی جائیں گی اس کے موہ میں کیمرہ ڈال کے اس کو بولنے لگا رہی ہے کہ آپ ایسے بولو السلام علیکم کیسے ہو آپ یہی تو میں بھی بولتی ہوں نا پٹارا کہ تو سکاتی ہے بچوں کو تو ان کو یوز کرتی ہے تو ان کو جھوڑ بولنا سکاتی ہے نہ تلق کے اپنے بچے نہیں دوسرے بچوں کو بھی تو سکاتی ہے یاد ہے نا آپ لوگوں کو رابیہ کانی کے بچوں کو کیسے سکا رہی تھی کہ میں پوچھوں گی کہاں جا رہے تو بولنا چاچی کے گھر وہ کلیپ بھی چاہیے تو میں لگا دوں گی پھر سے وہ کلیپ میں نے دو بار لگا چکی تو اس کو شرم آنی چھئے کہ نہیں آنی چھئے آپ لوگ خود بتاؤں ویسے بٹارا نے خود ہی بول دی کہ یہ شام کو سو کے اٹھئے عجیب سا دل ہو رہا تھا کبھی ادھر لیٹ رہی ہوں کبھی ادھر لیٹ رہی ہوں یہ بتا رہی تھی اور اس کا عجیب سا دل ہو رہا تھا پتہ ہے آپ لوگوں کو عجیب سا دل کیوں ہو رہا تھا کیونکہ یہ چاہتی تھی کہ وہ لائف جو ہوئی تھی نا کل ہوئی تھی یہ ویڈیو میں کل ڈالوں گی آج بنا رہی ہوں تو وہ جو کل لائف ہوئی تھی اس کی بھی ایک سپورٹر کی تو وہ لائف کے ودیت سے اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا پھر وہ لائف پرائیویٹ ہو گئی پھر اس کا دل ہوا کہ چلو اب میں کشٹر بناتی ہوں ہے نا پٹہ رہا ویسے ایک بات بتاؤ کہ یہ اس نے بتائی نہیں کہ اس کی بیٹی ٹیوشن گئی ہوم اسکولنگ کرنے گئی اس کے بچے اسکول گئے اب یہ ویڈیو تو سنڈے کو آیا تھا نا تو سنیچر کو اسکول نہیں تو کم سے کم آٹی سن تو گئے ہوئیں گے بچے نہیں بتائی کیوں کیونکہ سو رہی ہوئیں گی ہے نا وہ والے روم میں جہاں پہ کوئی نہیں سوتا ہے یہ سوتی ہے کھلی آیاشیاں کرنے کے لیے گندگی کرنے کے لیے ویسے پٹہ رہا ہے یہ جو تُو بول رہی تھی عجیب سا دیل ہو رہا ہے اور شام کو سو کے اٹھی ہوں تو بچے کون سا مال رہا تھا تیرے کیونکہ یہ بچہ کیا تو کارٹ کھیلتی ہے نا جو کھانا تھا وہ رات کو گیارہ بجے بنا رات کو گیارہ بجے باٹنے کے لیے نکلی اور کشٹر بھی اس نے یہی کی رات کو گیارہ بجے بنائی اور پھر بول دی تھنڈا نہیں ہے نا تو فریض میں رکھ دیتے چیہ بات ہے نی ہر چیز اس کو باسی کر کے باتنی ہے ان لوگوں کو تاجہ تاجہ کھانے کے لیے چاہیے لیکن باتنے کے لیے باسی کر کے باتنا ہے کل کے ویڈیو میں تائرہ کے لیے بول رہی تھی کہ باسی کر کے بیجوں گی کل بیجوں گی اور اس ویڈیو میں نہیں دکھائی کہ اس نے بیجی یا نہیں بیجی بیجی ہی نہیں میں نے بولی تھی نا یہ نہیں بیجیں گی کیونکہ اس سے اس کا کوئی تعلقات نہیں ہے یہ جان بوچھ کی اس کا نام لیتی ہے تاکہ لوگوں کے اندر نا یہ خوف پیدا کر سکے کہ میں تو کبھی بھی کیس کر سکتی ہوں تائرہ تو میرے آج بھی کانٹیک میں ہے اگر وہ اس کے کانٹیک میں رہتی نا وہ جرور آتی جب اس نے دعوت دی تھی بڑے کی اور خود کے ادھر جب اس کے ادھر فنکچن تھا نا تو وہ اس کو جرور بلاتی لیکن پتہ چلتا ہے پیٹارہ نام لے لے کے کسی کو بتنام کرنا تو کیا بولتی ہے کہ تیرے خاندان والے جو بھی بولتے ہیں تیرے کو بتا کے نہیں بولتے ہیں تیری بات نہیں ہوتی ہے وہی تیرا نام لے لیتے ہیں تو تو خود کیا کرتی ہے تو بھی تو سامنے علے کا آئے وہی نام لے لے کے یوز کرتی ہے سامنے علے کو نہ تیری اس سے بات چیت ہے نہ کچھ ہے جبردستی کس کا نام لیتے رہتی ہے تاکہ لوگوں کو لگیں کہ تائرہ تیرے ساتھ ہے اور وہ کیس کر دیں گی بہت اچھا گیم کھیل رہی ہے اور کہاں تو بہت جمعے داریوں والی باتیں کرتی ہے کہ میرے اوپر بہت ساری جمعے داریاں ہیں اور پورا دین ٹانگ آندھی کر کے سوئے رہتی ہے اوپر ٹانگیں کر کے سوئے رہتی ہے یہ جمعے داریاں نہیں بھاری ہے کوئی سوال نہیں کرتا کہ تو پورا پورا دین سوتی ہے تیرے بچے کون سمالتا ہے ان کا دھیان کون رکھتا ہے ہاں گھر میں ایک گہر آدمی ہے بھلے ہی ماموں کا لڑکا ہے تو کیا ہوا گہری ہے اس کا سگا بھائی تو ہے نہیں تیبہ کا تو کون تے حساب سے یہ بچوں کو اتنا بے فکر ہوتے ہو کے سوتے پڑے رہتی ہے آئے تو پورا کھاندان ویسے ہی گلیچ کوئی بھی کسی کے بھی اوپر ہاتھ ڈال دیتا ہے کسی کے بھی ساتھ میں موں کالا کر لیتا ہے اوپر سے وہ انہوں کو گھر میں رکھی ہوئی ہے کسی کے ساتھ میں کم زیادہ ہو جائے نہیں اس کو بلکل فکر نہیں ہے بھائی اب پہلے میں یہ باتیں کیوں نہیں کرتی تھی کیونکہ پہلے اسی بیوی ساتھ میں تھی انیتا تو مجھے لیکن اب تو وہ بھی نہیں ہے تو سوچو کسی کے ساتھ تجھ کم زیادہ ہو گیا تو لیکن اس کو بلکل بھی فکر نہیں یہ آرام سے پورا دن لڑکیوں کو گھر میں چھوڑ کے اکیلے سوتے پڑے رہتی ہے وہ روم میں جہاں پہ دروازے بستے ہیں جب ہوا آتی ہے تو ویسے ہسی آئی مجھے بہت ہسی آئی کہ اتنے دس کلو کا کشٹر بنا رہی ہوں بول کے پورا کانٹینٹ بنا ہی اور پھر کشٹر کو ڈال دی ڈی پریج میں جو کہ ویپ کریم اس میں ڈالی ہوئی ہے بتا ویپ کریم ویپ کریم ویپ کریم اس نے ڈی پریج میں ڈال دی پھر اس میں بنانا ڈالی ہوئی ہے اور ڈی پریج میں ڈال دی اور بول رہی یہ کل باٹیں گی جائر سی بات ہے رات تو بارہ بجے کل تو نکلی تھی سالن باٹنے جو کہ سالن ایسا نہیں ایک پھلاو بنائی بریانی بنائی تو کسی کا پیڑ بھر جائیں گا سوچو ایک ایک سالن اور بہر سے ممگائی ہوئی ایک ایک روٹی باتی اور کہاں تو بول رہی تھی کہ مزدوروں کو کھانا باتوں گی گریبوں کو کھانا کھلاوں گی یہ کھانا کھلا ہی چاول بھی بنا دی ساتھ میں لیکن کیا کرے تری لائکی نہیں ہے تو وہ کشٹر کو اس نے ڈیپ فریز میں ڈال دی اور پھر بعد میں بول رہی ہے کہ ہم بھی تو کھا سکتے تو آؤ جس کو چیہیں لے کے جاؤ اور پھر گھر میں سب کو ایک ایک ڈببہ بات دی یہ عورت کی نیتی باتنے کی یہ عورت نے سوچی کہ پہلے ہم کیوں نہ ٹھوس لے بھلے ہی ہم نے باتنے کے لیے نکالے لیکن پہلے ہم لوگ ٹھوس لیتے ہم لوگ کا جب بھر جائیں گا تب جا کے دیکھیں گے اگر بچہ تو باتیں گے نہیں تو پھر ہم لوگ تو ٹھوس ہی سکتے بکڑی لوگ کتنے بڑے وہ تو آپ لوگ نے دیکھا ہی ہوگا کہ اس کی پلیٹ کتنی بھر کے کھاتی ہے اور وہ رمضان کھانے بیٹھا تا اللہ توبہ اللہ توبہ مطلی اوور ایکٹنگ کرتا ہے دو دو چمت سے مو میں ڈال کے دکھا رہا ہے بہت اچھا بنائے بہت اچھا ارے بھائی تم لوگ تو ایسا کرتے ہو جیسے کبھی کھانا ہی نہیں نصیب ہو ہو سوڑی سی اور پھر پیٹارہ نے دکھائی اللہ کہاں سے آگیا ابراہیم کون لے کر آیا اچھا ابراہیم آیا ہے کتنی گندی ایکٹنگ کرتی ہے تیرے اجازت کے بینا ہی ابراہیم آگیا گونچو کی اتنی حمد کہ ابراہیم کو لے کے آگیا جب تیرے بچوں کا بڑے تھا تب ابراہیم نہیں آیا جب تُو وہاں پہ گئی تھی ابراہیم کی طبیعت خراب تھی تب ابراہیم نہیں آیا اس کی ابراہیم کی طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی تُو وہاں پہ جا کے بھی اس کو دیکھ نہیں تُو بول رہی تھی کہ یہ کوسر کے پڑوسی ہے تُو گئی تھی کہ گونچو دیکھو اپنی مرضی سے کیا کیا کرتا رہتا ہے نہیں ارے ڈرامے نا پٹارا درہ کم کر کیوں تُو نے یہ سارا کچھ کی ہے وہ بھی بتاتی ہوں باقی ابراہیم کو بلائی بھی تُو نہیں آج ابراہیم آیا ہے کل کوسر آئیں گی ٹھیک ہے پھر پھر سے تم لوگوں کا پیار ہوا اقرار ہوا چل ہو جائیں گا پھر بولیں گی کوسر کو لوگ بھڑکا رہی تھی وہ جو پڑھو تھی تھی دن سے دوستی ہوئی تھی وہ لوگ بھڑکا رہی تھی کو اب کوسر ٹھیک ہے اب میرے ساتھ میں اچھے سے رہیں گی اور کرتی ہے اور جب آوڈینس کچھ رییک نہیں کریں گی تو پھر یہ کوسر کو بھولائیں گی اور ڈرامے تو آپ لوگ دیکھی رہے ہو اس کے تو پہلے یہ پوچھنا کہ میں اس کے ساتھ میں بزنس کر لوں پھر بولنا نہیں نہیں میں تک کدھی نہیں کرنا چاہتی تھی میں کھلی بتا رہی تھی پھر بعد میں ابراہیم کو بلا لینا تو یہ سب اس کا ڈراما ہے اور جیسے بتا رہی ہوں یہ سب ہوتے ہوتے بھی جائیں گا دیکھ لینا کیونکہ اس کو بہت اچھے سے پتا ہے نہ تو یہ کوسر کے بینا بزنس کر سکتی ہے یہ کوسر کے نام کی بھوکی عورت ہے یہ کوسر کا نام نہ لینا تو اس کو بیوز نہیں آتے اس کے لیے نا یہ کوسر کو جرور بلائیں گی ہر حالت میں بلائیں گی تو آپ لوگ دیکھتے جاؤ کوسر آنے ہو لی یہ بہت جلدی بکی اس ویڈیو میں اس نے کبول کری لی کہ جو بھرطن ہے جو ایک کانٹینڈ کے لیے اتنا اتنا کھرچہ کرتی ہے کہا اس کی بچی کا بڑے تھا ایک جوڑا اس نے نہیں پینائی لائیب میں بیٹھ کے بوری ہم گھرے لو عورتیں سوچو بچی کے لیے اس نے ایک جوڑا نہیں لے کر آئی لانا تو دور کی بات پوٹ میں اتنے کپڑے اس کے پڑے تھے نکال کے پینا سکتی تھی جان بوچ کے اس نے اسے کی اور اتنے مہنگے بہنگے برطن کھریدنا صریف اور صریف ایک بار کھانا بنانے کے لیے سوچو اس کے پاس میں کتنے حرام کے پیسے ہے جس کو یہ اس طرح سے ضائع کر رہی ہے بقی اپنے ایک چیز دیکھی کہ تیوہ کتنا خوش ہو گئی تھی برائیم کو دیکھ کتنا پیار کر رہی تھی کیسے اس کو لے لے گھوم رہی تھی مطلب یہ عورت اپنی جلن کے لیے بچوں سے بچے کو دور کر دیتی ہے جب اپنے آپ کو ضرورت رہتی ہے تو ان کو یوز کر لیتی بلا لیتی سچ میں یہ عورت ہے بہت جلیل عورت ہے بکی اس نے کیا کی وہ کشٹر بنائی اور خود لوگوں نے دبے دبے بھر بھر کے مطلب ایک ایک پرسنڈ کے لیے ایک ایک ڈببا بھر بھر کے ان لوگوں نے نکال لیے اور باقی کا ڈیپ جرور دکھاتی میں نے کل والے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بولی تھی کہ یہ نہیں بجوائیں گی تو یہ جھوڑ بول رہی ہے اور دوسرے ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو کہیں نہیں دیکھنے کے لئے ملے گا کہ اس نے تائرہ کو سالن بجوائی ہے اور وہ ہوا یہ ویڈیو میں کشٹر بنا کے فریز میں رگ دی بلتی کل بات سوچو کیسے کام چور عورت ہے جب بناتے بیٹھی تھی اتنا ٹائم پاس کر رہے تھے پورا پورا کونٹنٹ بنا رہے سریف اور سریف ان کا مقصد کیا تھا کونٹنٹ بنانا پہلے ایک دن بنائیں گے دوسرے دن باتیں گے پھر اس کو چار دن تلق کے کونٹنٹ کی طرح گائیں گے یہ ساری حرکت ہے اور وہ بابر آیا تو اس کو بول رہی ہے لیکن دین ہی اس کو کمال ہے اس کی کتنا عورت فیک ہے کتنی جھوٹی ہے کتنی مقبار ہے سامنے کے سامنے جھوٹ بول لیتی ہے اور لوگ جھوٹ کو پکڑتے ہی نہیں اور جو لوگ پکڑتے تو ہیٹر بولا جاتا ہے باقی ایک بات اس نے اور چھپائی اپنی ویڈیو میں یہ جو ویپ کریم اس نے میلٹ کی ہے تو وہ ویپ کریم کی جو ماشین رہتی ہے وہ ہینڈ بیٹر نہیں ماشین جو پوری آتی وہ ماشین کا باول تھا مطلب کہ یہ اتنی مہنگی چیزیں خرید کے لے کر آئیے ایک بار کے لیے مطلب اتنا پیسو کو آگ لگاتی ہے یہ عورت اس سے پہلے ایر فرائر لے کر آئی تھی وہ بھی ابھی طلب کے یوز نہیں کی ہے اس نے کئی پہ دیکھ آپ لوگ کرتے ہوئے اور اب بیپ کریم کی مطلب لے کر آئیے وہ لوگ رکھتے ہیں جن کی ڈیری رہتی ہے یا جن کا روچ کا دددس آڈر رہتا ہے وہ لوگ رکھتے ہیں اور اس لیے کریم بیپ کرتے ہوئے بھی نہیں دکھائی کیوں کیونکہ اس کو مشین چھپانا تھا سوچو یہ عورت کتنا لوگوں کی آنک میں دھول جوکتی ہے کتنا جھوڑ بولتی ہے ورنہ وہ کام تو یہ ضرور دکھاتی کہ میں کریم کر رہی ہوں لیکن اس نے نہیں دکھائی کیوں نہیں دکھائی کیونکہ وہ مشین نہ دکھا دے لوگ باتیں تو کریں گے نا کہ بھائی تو ایک بار کے لیے ڈیریک اتنی بڑی مشین لے کے آگئی اس کے لیے اس نے چھپا دی وہ مشین دیکھو کتی چالو ہے باقی اتنے جو سو ڈببے بنانے کا جو بھی دعوت اور پتنی منت اور دعا جو بھی بولی تھی تو سو ڈببے تو خیر بنے نی سب سے بڑے گریب تو لوگ ہی نکلے یہ خود ہی کھاتے بیٹھی یہ وہ سالن یہ لوگ نے گھر میں ہی اتنا رکھ لیے جتنا کہ لوگ نے باہر ہی نہیں باتے پتارا گریب کا نام لے خود بیٹھ کے ٹھوس نا اور کونٹ بنانا اپنے آپ کو بہت اچھا بتانا یار اس طرح کہ کسی کی نیت ہوتی ہے جتنے ڈبے کی نیت کی تھی جتنے لوگوں کی اتنا یہ بات دیتی لیکن اتنے دبے کم کر دی بات نہیں کہ اس نے موں سے بولی کہ میں نے سو لوگوں کا یہ کی تھی دعا مانگ تھی لیکن اس نے پچاس بھی نہیں بات تو اس کو چاہیے تھا کہ یہ پورا ہی بات دی تھی ہم لوگ تو ایک دن کچھ بھی مانگ کے کھا لیں گے لیکن اس یا تو پھر یہ پیٹارا خود گئی ہے لینے کے لیے بھی باقی کانٹینڈ بنانے کے لیے کیمرہ کیسے گھمانا ہے وہ پیٹارا کو بہت اچھے سے آتا ہے تو میرہ تو یہ لگتا ہے کہ کوسر ہی آئی تھی ساتھ میں اور کوسر پھر بچے کو لے کے بھی گئی کیمرہ جب گھمانا تھا تب کوسر کو ہٹا دی ہوں کیونکہ کشٹر وغیرہ بنا تھا تو کھانے کے لیے بلائی ہوئیں گی یا آئی ہوئیں گی کوسر گونچو نے لگ کیا آیا ہوئیں گا پیچھے پیچھے ملنا سامنے سب کو دکھانا کہ ہم لڑ رہے ہم مر رہے کیونکہ آپ لو گھر کر جب گاڑی رکھی ہوئی تھی بس اتنا ہی اس نے ابراہیم کو دکھائی چاہے لانے کے ٹائم پہ جیسے یہ دکھاتی ہے گاڑی نکل گئی گاڑی جار گاڑی شٹارٹ ہوئی باہر نکالے اگر وہ سک سین دکھاتی تو ایک بار میں مان بھی لیتی کیا اس نے اکیلے اٹھا کے لے لگن اس نے گاڑی چلنے سے پہلے ہی کیمرہ ہٹا دی میس کے کوسر ساتھ میں تھی جس کو چھپائی اور کتنا بے وقت بنائیں گی پٹارا آڈینس کو اچھا یہ اس ویڈیو میں بھی نا وہ ہی والے روم میں سو کے اٹھی ہوئی ہے اور سو کے اٹھنے سے پہلے جس میں بوری ہے کہ آیت تو پاپا چاہیے تھا ماما رہنگی تو ماما چاہیے تھا اگر آپ لوگ اس کا پچھر دیکھنا میں تھمنیل پہ لگاؤں گی موہ سے ہی صاف نجر آرہ ہے کہ وہ سو کے اٹھ اور یہ خود اور گونچو بھی وہی رہتا ہے پیٹارا جھوٹ جرہ کم بولا کر کھلی جتاتے رہتی ہے کہ وہ پاپا کے لیے رو رہی تھی اچھا اتنی مایا چھوٹی تھی پاپا کے لیے تو کیوں نہیں سو گئی بچوں کے پاس ایسے تو بچے کبھی بھی یاد نہیں کرتے موٹا کالا سانڈا پتہ نہیں ہاتھی بیگن کیا کیا بولتے ہے اور جب سمپتی لینے کی رہتی ہے تو دکھاتی ہے بچے پاپا کے لیے رو رہے ایسے تو بڑی اس کی امہ بنی رہتی ہے کہ سب کچھ میں کر رہی ہوں میرے بچے میں سمال رہی تو یہی سے آپ بناتی ہے بچے پیار اسی کو کرتے جہاں سے ان کو پیار ملتا ہے جہاں سے ان کو ایمپورٹنز ملتی ہے اور جو نہیں دیتی ہے اسی لیے تیرے لیے نہیں روتے بچے تیرے بینا رہ لیتے گونچو کے لیے روتے لانت تیرے پر چل اس ویڈیو کو یہی پہ کرتی ویڈیو کسی لگی کمیٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دی نا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں لا افیس